بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پرپیسر شراز ساگر آج ہم سال دوم کے چوتھے سبق محنت پسند خرد مند کا مطالع کریں گے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد سنف ہے تمثیل نگاری اور اس سبق کا ماخص ہے نیرنگ خیال تو عزیز طلبہ آج اس سبق پر ہمارا پہلا لیکچر ہوگا لیکچر کے آغاز سے پہلے مصنف کا تعرف کرواتے ہیں محمد حسین آزاد 1830 میں ڈلی میں پیدا ہوئے والد کا نام مولوی محمد باکر تھا جنہوں نے 1837 میں ڈلی سے اخبار اردو اخبار نکالا یہ اس اخبار کا نام ہے اس کا نام بھی اردو اخبار 1854 میں محمد حسین آزاد بھی اس میں ایڈیٹر کی حیثیت سے شریف ہو گئے 1857 کے غدر یعنی جنگِ آزادی کے زمانہ میں اردو اخبار نے انگریزوں کے خلاف دھواندار مضامین شائع کیے مگر انگریزوں کے خلاف بغاوت مکمل طور پر ناکام ہو گئے تو جیسا کہ آپ کو کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ جنگِ آزادی میں مسلمان ناکام ہو گئے تھے شکست ہو گئے تھی اور ان کی ساری منصوبہ بندی دھری رہ گئی تھی اور پھر ان کی شکست کے بعد انگریزوں نے یعنی برطانوی حکومت نے پکڑ دکڑ شروع کر دی تھی اور چن چن کر جو مسلمانوں میں مشاہیر تھے ان کو قتل کیا ذرا صاحبی کسی پر شبہ ہوا تو اس کو انہوں نے مار دیا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد پکڑ دکڑ شروع ہوئی مولانا باکر گرفتار کر لیے گئے اور انہیں گولی مار دی گئے محمد حسین آزاد نے جان بچا کر روپوشی اختیار کر لی آخر انہوں نے سیاست سے الہدگی اختیار کر لی اور وہ اپنے تمام خاندان کو لے کر لکھنو پہنچے سلاش مواش میں کئی سال مارے مارے پھرتے رہے آخر اٹھارہ سو چونسٹھ میں لاہور چلے آئے اور مولوی رجب علی کی سفارش کر انگریزوں کے ایک تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پندرہ روپے مہتوار پر ملازم ہو گئے اب ان کا جو عدبی تاروت ہے وہ کرواتے ہیں دلی کے ممتاز شاعر استاد ابراہیم زوک آزاد کے والد مولوی باکر کے دوست تھے اسی وجہ سے آزاد کی ابتدائی تعلیم زوک کے سائے عاطفت میں ہوئی ان کی بابرکت صحبت سے موصوف نے شیرگوئی اور پنے عروض سیکھا محمد حسین آزاد کو جدید اردو نظم کا بانی اور مجدد کہا جاتا ہے کیونکہ عنوانی نظم نگاری اور نیچرل شاعری کی پدا انہی کے ہاتھوں ہوئی مولانا آزاد شاعر بھی ہیں اور مورخ بھی نقاد بھی ہیں اور مضمون نگار بھی محر تعلیم بھی ہیں اور ایک معروف اخبار نویس بھی لیکن جس چیز نے انہیں شہرت عام اور بقائے دمام بخشا وہ ان کی طرز تحریر ہے انہوں نے نصر میں شیری لوازمات کو سمو دیا ان کی خوبصورت تشبیحات لطیف استعارے مکفہ اور مسجہ عبارت یعنی نصر میں وہ شاعری کی طرح کافیوں کا استعمال کیا کرتے تھے اور اس طرح نصر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رنگین اور موسیقیت سے لبریت جملے اور اس کے ساتھ سادگی اور روانی وہ صفات ہیں جنہوں نے آزاد کو اردو عدب میں ایک بلند اور ممتاز مقام دلایا آزاد کا شمار اردو کے اناثر خمسہ میں بھی کیا جاتا ہے تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں مناقیب عمر بن عبدالعزیز پر لیکچر دیتے ہوئے کہ اردو کے اناثر خمسہ کون تھے ایک بار پھر دیکھ لیجئے سرسید احمد خان علامہ شبنی نومانی مولوی نظیر احمد مولانا تاب حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد یہ اردو کے وہ پانچ بڑے ہیں جنہوں نے اردو کے دامن کو کشادہ کیا اردو زبان جو ہے اس کے فروغ میں بہت زیادہ کردار ادا کیا تو آئیے جی اب ان کی کچھ تصانیف کا تذکرہ کرتے ہیں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں آبِ حیات کا جو مولانا صاحب کی سب سے معروف کتاب ہے یہ در حقیقت تذکرہ ہے شعرہ کا اور حاصل پر مولانا صاحب نے اپنے ایک استاد ابراہیم زوب کو ملک شعرہ کرا دیا ہے اور ان کو اردو عدب کا سب سے بڑا شاعر کرا دیا سخندان فارس یہ فارسی شعرہ کا تذکرہ ہے یہاں تاریخ ہے نیرنگ خیال ان کے مضامین کی ایک کتاب ہے تمثیلی مضامین کی اور ہمارے آج کے سبب کا ماخذ بھی ہے یعنی ہمارا سبب اس کتاب سے لیا گیا ہے پھر بات کرتے ہیں جی بے شمار کتابیں ان کی جن میں قصص الہند سہرِ ایران دربارِ اکبری نظمِ آزاد تذکرہِ آزاد جانورستان خون قدائے آزاد دیوانِ ذوق لوگتِ آزاد جامع القوائد نگارستانِ فارس اور فلسفہِ الہیات ہیں تو ان کے اناثرِ ہمسہ میں شامل ہونے کی وجہات میں کچھ وجہات یہ کتابیں بھی ہیں تو اب چلتے ہیں جی تمثیل نگاری کی تاریخ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ کچھ مشکل ایک سنف ہے اور کچھ طالبات جو ہیں وہ کچھ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے سے کچھ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تمثیل نگاری کیا ہوتی ہے اور اس میں کس طرح سے مضامین نکھے جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھے گا کہ مولانا صاحب نے ہی اردو عدب میں سب سے پہلے تمثیل نگاری کا آغاز کیا تھا تمثیل سے ایسا انداز اندازِ تحریر مراد ہے جس میں تشبیحات و استعارات سے کام لیا جاتا ہے اس میں موضوع پر بھرائے راست بہت کرنے کی بجائے اسے تحیلاتی اور تصوراتی کرداروں میں پیش کیا جاتا ہے عام طور پر غیر مادی اشیاء انسانی صفات جذبات اور خواہشات کو جیتے جاتے کرداروں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے یا غیر زی روح اور غیر زی اقل اشیاء کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے عموماً اسے کسی حاص روحانی یا اخلاقی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور باتوں یا افثانوں کی مدد سے انسان کے اخلاق و جذبات کا تذکیہ و اصلاح کا سامان پراہم کیا جاتا ہے اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھیں ایک اور تاریخ سمجھیں یہ داستان و حکایت کا وہ انداز ہے جس میں انسانی صفات یا مظاہر فطرت کی تجسیم کر دی جاتی ہے مثلاً اس تیارہ کو انسانی پیکر اور تشبیح کو حصی روح میں ڈھال دیا جاتا ہے مثلاً معصومیت خوبصورت پری اور نفرت بدصورت دیو کے روح میں دکھائی جاتی ہے اسے علامت نگاری کا ایک انداز بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کا مقصد اقلاقی نکال کا دلچسپ انداز میں اور دلنشین اسلوب میں بیان ہے جس کو پڑھنے والا خوبصورت اسلوب کی شکر میں لپٹی نصیحت کی کڑوی گولی خوشی خوشی خضم کر جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسی اشیاء ہیں جو کہ غیر جاندار ہیں غیر مادی ہیں صفات ہیں جذبات ہیں خواہشات ہیں ان کو جیتے جاگتے کرداروں میں پیش کیا جائے گا اور ہمارے سبق میں بھی کچھ ایسا ہی ہے تو پڑھتے ہیں جی محنت پسند ہرد مند کا پہلا پیرا گراف ہرد مند کا مطلب ہوتا ہے اقل مند اور محنت پسند ہرد مند کا مطلب ایسا شخص جو محنتی ہے اور اقل مند بھی ہے تو پڑھتے ہیں جی سیر کرنے والے گنشن حال کے اور دور بھی لگانے والے ماضی اور استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غوار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسررت عام اور بے فکری مدام کے آدم نے بسر کرتے تھے تو یہاں گلشن سیر کرنے والے گلشن حال کے یعنی موجودہ زمانے کا بتانے والے یا پھر یوں کہنے یہ کہ جو دانشور لوگ ہیں جو صاحبے بصیرت لوگ ہیں ان کی بات کی جاری ہے دوربین لگانے والے ماضی استقبال کے تو دوربین بھی دورندیش لو جو کہ ماضی میں بھی جھانکتے ہیں اور مستقبل کی بھی روایت کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو وہ روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا پیراہن جو ہے لباس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے بدی یعنی برائی غبار کا مطلب ہوتا ہے دھول یا مٹی اولاد آدم آدم کی اولاد یعنی انسان وہ سررت عام وہ خوشی جو ہمیشہ ہو اور سب کے لیے ہو اور عام ہو بے فکری مدام یعنی ہمیشہ کی بے فکری جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو کسی قسم کی کوئی انسان کو کوئی مصیبت جو ہے اس سے واسطہ نہ پڑے ملک ملک فراغ تھا اور خسروع آرام رحمدل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا تو اس ملک کا نام ملک فراغ تھا فراغ جو ہے اس کا جو نفسی معنی ہے وہ ہوتا ہے فراغت یا پھر ہمیشہ کے لیے انسان جب آرام میں رہتا ہے آسودہ رہتا ہے تو اس کی آسودگی کو بھی فراغ کہہ سکتے ہیں خسروع آرام یہ خسروع کا مطلب یہ بادشاہ کا نام تھا تو اس اس حوالے سے اس کا مطلب بادشاہ ہی لیا جا سکتا ہے آرام کا مطلب تو آرام ہی ہوتا ہے یعنی راحت رحمدل جو دوسروں پر رحم کرے فرشتہ مقام یعنی ایسا فرشتہ صفت یا فرشتوں جیسا مقام رکھنے والا ان جیسی پاکیزگی رکھنے والا ان کا بادشاہ تھا وہ نہ ریت سے خدمت چاہتا تھا نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا ریت کا مطلب عوام یا ریایہ یا عام لوگ خراج باج مانگنا ٹیکس مانگنا اس کی اطاعت اور فرما بزارے اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلداروں میں گلگشت کرتے تھے ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے اطاعت اور فرما برداری مترادی بات ہیں جی مطلب تابع فرمان ہونا کسی کی بات ماننا وغیرہ وغیرہ اور گلزار جو ہے جہاں گلشن کو کہہ سکتے ہیں گلگشت کرنا باغوں کی سیر کرنا گھومنا پھرنا ہوارا گزی کرنا وغیرہ وغیرہ لوٹتے تھے لوٹنے کا مطلب ہوتا ہے زمین پر لڑکنا اور آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے ہمیشہ وقت صبح کا اور صدا موسم بہار کا رہتا تھا نہ گرمی میں تیہانے سجانے پڑتے نہ سردی میں آتیشانے روشن کرتے آتیشانے انگیٹھی کہہ سکتے ہیں یا وہ جگہ جہاں پر آگ جلاتے قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھی کہ جھاڑے کی سر سکتی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی جھاڑا کہتے ہیں ہی سخت سردی ہو تھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے کشمے پر لوگ جھکتے اور مو لگا کر پانی پیتے تھے وہ شربت سے سوا مزا وہ دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے شربت سے سوا یعنی شربت سے بھی زیادہ وہ جو پانی تھا مزیدار تھا اور دودھ سے زیادہ طاقت دیتا تھا جسمانی طاقت و قوت حازمہ کے ساتھ رفیق تھی تو رفیق کا مطلب ہوتا ہے ساتھ نبانے والا یا ساتھی دوست وغیرہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طاقت تھی وہ ان کی قوت حازمہ کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ نباتی تھی ان کی مدد کرتی تھی یہاں ایک اور لفظ جی موافق اس کا مطلب ہوتا ہے راست آ جانا بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پی پیدا کیا تھا کہ سیدھے ساتھے کھانے اور جنگلوں کی پیداوارے رنگا رنگل نعمتوں کے مزے دیتے تھے آب و ہواد قدرتی گزائیں تیار کر کے زمین کے دسترخان پر چن دیتی چن دینا مطلب ترتیب سے لگا دینا وہ ہزار مکوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی مکوی کا مطلب طاقت دینے والی یا قوت بخش اور مفرح کا مطلب فرخت بخش یا خوشی دینے والی سبا و نسیم کی شمیم میں ہوای خوشبوں کے اتر مہ کر رہے تھے سبا جی صبح کی تھنڈی ہوا کو کہتے ہیں صبح صبح چلنے والی جس کو بادے سبا بھی کہا جاتا ہے اور نسیم تھنڈی اور خوشبودار ہوا زیارہ تر عام طور پر جو خوشبودار ہوای ہیں ان کو بادے نسیم کہا جاتا ہے اور شمیم جو ہے یہ یہ ایسی ہوا جو تھنڈی بھی ہو اور خوشبودار بھی ہو تو ہواوں کے نام ہے یہ کوئی لڑکیوں کے نام نہیں ہے یہ یاد رکھی رہا ہے تو سبا و نسیم کی شمیم میں ہوای خوشبوں کے اتر مہک رہے تھے بلبلوں کے چہچہے خوش آواز جانوروں کے زمزمیں سنتے تھے خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے زمزمیں نگموں کو یا گیتوں کو کہتے تھے چرند مطلب چرنے والے جانور اور پرند اڑنے والے جانور اڑنے والے پرندے کلیل کرنا اچھل کود کرنا جا بجا درختوں کے جھرمڑ تھے مطلب درختوں کی بھیر لگی تھی درختوں کے حجوم کے حجوم تھے ایک جگہ جب زیادہ درخت جمع ہوں تو اس کو درختوں کا جھرمڑ کہتے ہیں انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے یہ ایش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہستا تھا سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے بہتات کا مطلب کسرت سے ہونا فراوانی کا مطلب بھی یہ مترادی بات ہی ہے یا بہت زیادہ ہونا تعداد میں زیادہ ہونا تو دل فارغ البال ہونا مطلب مطمئن ہونا آسودہ ہونا یا بے انتہا آرام سے ہونا خوشی سے ہونا تو آئیے جی اب اہم نکات کی مدد سے اس پر بات کرتے ہیں تو ملک فراق کا اس میں تذکرہ ہے جی کہ وہ لوگ جو ماضی و حال جو ہے اس کو کھنگالتے ہیں اس کو پرکتے ہیں وہ دانشور وہ دورندیش لوگ جو پیش گوئیاں کرتے ہیں یا پھر ماضی اور حال کی باتیں بتاتے ہیں وہ ان کے مطابق کہ جب دنیا کا آغاز ہوا تھا شروع شروع میں جب اولاد آدم نے اس دنیا میں رہنا شروع کیا تھا تو ابھی اس زمانہ کے پیراہن پر گناہ کا دارگنا لگا تھا مطلب ابھی لوگوں نے لوگ گناہوں سے واقع بھی نہیں تھے لوگ گناہ نہیں کرتے تھے اور اس دنیا کا جو دامن ہے وہ گرائیوں سے پاک تھا گرائیوں کی گندگی اور آلودگی جو ہے ابھی ان کے ساتھ نہیں لگی اور جو آدم کی اولاد ہے وہ عام مسررت کے ساتھ انتہائی خوشی کے ساتھ بغیر کسی دکھ تکلیف اور مصیبت کے بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے جہاں وہ رہتے تھے وہ ملک فراغ تھا تو جیسے میں نے کہا تھا کہ کرداروں کے نام جو ہیں وہ انسانوں جیسے نہیں ہوں گے وہ مختلف جو اشیاء ہیں یا پھر جذبات ہیں اقساسات ہیں یا پھر غیر مرئی جو اشیاء ہیں غیر مادی اشیاء ہیں ان کے نام جو ہیں وہ کرداروں کے کرداروں کے نام اس طرح کے ہوں گی ہیں تو یہاں ملک فراغ یعنی جیسا نام ہوگا ویسا ہی کام ہوگا تو اس ملک میں فراغت زیادہ تھی آرام زیادہ تھا اور کچھ کام نہیں کرنا پڑتا تھا اس لیے اس کا نام ملک فراغ اور جو بادشاہ تھا اس کا نام حسروع آرام تھا تو یقیناً وہ بھی آرام ہی کرتا ہوگا اور وہ اس کو محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ایش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا اور کسی قسم کی کوئی تنگی تنگ دستی یا ضرورت پیش نہ آتی تھے تو وہ اس طرح کا بادشاہ تھا کہ وہ فرشتوں جیسی پاکیزگی اور مقام رکھتا تھا پھر یہ ہے جی کہ ملک فراغ کے لوگوں کے جو مشاغل تھے وہ اس طرح کے تھے کہ وہ باغوں کی سیر کرتے تھے بادشاہ سلامت بھی جو ہیں وہ اپنی عوام سے نہ کوئی خدمت چاہتا تھا نہ وہ کوئی ٹیکس لیتا تھا تو اسی میں اس کی خدمت بھی ہو جاتی تھی اور فرمابرداری بھی ہو جاتی تھی کہ عوام جو ہے وہ باغوں کی سیر کرتی کیاریوں میں لڑکتی آوے حیات کے دریاؤں میں نہاتے اور ہمیشہ وقت صبح کا رہتا موسم بہار کا رہتا نہ ان کو زیادہ گرمی لگتی نہ ان کو زیادہ سردی لگتی تو تھنڈے میٹھے پانی جو تھے وہ پانی کے چشمیں جو تھے وہاں بہتے تھے قدرتی سامان جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور ان کے جسموں کی قوتیں ایسی راس آگئی تھیں موافت پڑی تھیں یا ٹھیک ٹھیک تھیں کہ ان کو جاڑے کی سخت سردی بھی ان کو تنگ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کو انگیٹھیاں جلانی پڑتی تھی تو چشمیں بہتے تھے رنگہ رنگ نعمتی تھی اور پانی جو تھا وہ بھی شربت سے زیادہ مزیدار اور دوسر سے زیادہ طاقتور جسمانی طاقت بھی قوتے حازمہ کا ساتھ دیتی تھی تو بھوک نے ہی ان کی زبان میں کچھ ذائقہ پیدا کر دیا تھا کہ سیدھے صادق کھانے بھی ان کو لطف دیتے تھے مزہ دیتے تھے اور رنگہ رنگ نعمتوں کا وہ لطف لیتے تھے پھر یہ ہے جی کہ قدرتی غزائیں تھیں اور قدرتی جو پشبودار ہوائیں تھیں یعنی قدرت کا جو کارہنہ تھا وہی ان کے لیے قدرتی غزائیں جو ہے وہ دسترخان زمین کے دسترخان پر چون دیتا جو کہ قوت بخش بھی ہوتی اور راحت بخش یا فرخت بخش بھی ہوتی اور جو ہوایں چلتی تھیں وہ خوشبودار ہوتی وہ تھنڈی ہوتی اتر مہک رہے ہوتے بلبل جت جو ہیں وہ چہ چہاتے درفتوں کے جرمت ہوتے جانور جو ہیں وہ گیت گاتے چرند پرند آپ اچھل کود کرتے نظر آتے تو تمام لوگ جو تھے وہ سب چین اور راحت کی زندگی بسر کر رہے تھے ایشو آرام کے جو قدرتی سامان تھے وہ اس کسرت کے ساتھ تھے اتنے زیادہ تھے اگر کسی ایک کے پاس بہت زیادہ ایشو آرام کا سامان ہے تو دوسرے کو کمی محسوس نہیں ہوتی تھی جب چاہتا جو چاہتا اس ایشو آرام کے سامان سے مستفید ہو سکتا تھا کسی کو کمی واقع نہیں ہوتی تھی تمام لوگ یقصہ فائدہ اٹھاتے تھے کوئی قدورت نہیں تھی کوئی بغز نہیں تھا کوئی نفرت نہیں تھی کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا کوئی چھینہ جبٹی نہیں تھی کوئی لوٹ مار نہیں تھی کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی دشمنی نہیں تھی تو سب لوگ جو تھے خوشی خوشی رہتے تھے مطمئن تھے آسودہ تھے ان کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال تھیں کسی کو دوسرے سے رنج نہیں پہنچتا تھا تو آگے بڑھتے ہیں جی جی تو پیراغراف نمبر دو اتفاقاً ایک میدان وسی میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا مگر وہ اس کی گرم اور تیز تھی وسی ایک کشادہ ٹھیک ہے تو عالم کا مطلب دنیا یا جہان تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان ایش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے کھٹک کا مطلب خلش پیدا ہو جانا یا چوبن پیدا ہو جانا اس گھر سے اس گلزار میں گلگش کے بہانے کبھی تو فرید کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیعتین آقب چلاکیاں دکھانے لگے یہ نام یاد رکھئے گا جی یہ بھی کرداروں کے نام ہیں اور کچھ فریب کے جاسوس ہیں کچھ سینہ زوری کے شیعتین ہیں تو یہ نام اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کا خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا ان میں سے اگر آپ سب کرداروں کا تذکرہ نہیں کریں گے تو آپ کا خلاصہ بھی مکمل نہیں ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر تو پھر تو چند روز کے بعد ان کی زوریات یعنی ان کی اولاد یعنی غارت تاراج لوٹمار ہان پہنچے اور ڈاکے مانے لگے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ تمثیلی مضامین میں جیسا نام ہوتا ہے ویسا ہی اس کا کام بھی ہوتا ہے کسی بھی کردار کا کام بھی ویسا ہی ہوتا ہے تو ان کی اولادیں آ گئیں غارت کا مطلب بربادی تاراج کا مطلب کچل دینا یا پھر تاراج کا مطلب لوٹ خسوٹ بھی ہوتا ہے لوٹ مار کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکے مارنا وغیرہ وغیرہ تو یہ سب آ کر بھی وہاں ڈاکے مارنے لیں جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور خود پسندی اور حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کیا تو جی دیکھا دیکھی یہ تین جو کردار ہیں اور اس کہانی میں شامل ہو گئے ہیں غرور مطلب تکبر خود پسندی کا مطلب ہوتا ہے خود کو ترجیح دینا یا پھر آسان لفظوں میں خود غرضی بھی کہہ سکتے حسد جلن اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے صحبت کا مطلب ساتھ رہنا تو دولت کا پیمانہ لائے پہلے تو خدای کے کارخان فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے یعنی عیش باپر اور سامان فراوان جو جو کچھ درکار ہو موجود تھا اور اسی بے اختیاجی کو لوگ تبنگری کہتے تھے بموجب کے مطابق عیش باپر بہت زیادہ عیش کا سامان سامان فراوان کسرت سے سامان ہونا درکار ہونا یعنی ضرورت ہونا طلب ہونا بے اختیاجی بے اختیاجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہ ہو جب کسی چیز کی مختاجی نہ ہو تبنگری کہتے ہیں دولت مندی یا امیری پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شئے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو لیکن تبنگر ہم جوی ہوں گے جب جبکہ ہمسایہ ہمارا مختاج ہو ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو ہر چون کی کسرت و ضرورت کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو مگر انہیں جب ہمسایہ خوشحال نظر آتے تو جھل جاتے تھے اور اپنے تئین مختاج خیال کرتے اپنے تئین یعنی اپنے طور جن اور تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آتا ہو اب چلتے ہیں نکات کی جانب میدان وسیع میں پھولوں کا تختہ کھلا تو اس سے پہلے پیرا گراف میں جو بتایا گیا جو ایک منظر نگاری کی گئی یوں سمجھ لیجی کہ ایک جنت کا منظر دکھایا جنت نمہ ملک دکھایا گیا یا جہان دکھایا گیا یوں سمجھ لیجی کہ ایک حیالی جنت جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی جہاں سب سکھی ہیں جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے جہاں کوئی دکھ تکلیف مسئیبت غم رنج صدمہ نہیں ہے جہاں سب خوش ہیں سب لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور کسی قسم کی طلب نہیں طلب ہو تو فوراں پوری ہو جاتی ہے یعنی محرومی کا احساس نہیں ہوتا لیکن اب کیا ہوگا اب یہ ہے کہ ایک میدان وسیع میں ایک پھولوں کا تختہ کھلتا ہے اس کی خوشبو اتنی گرم اور تیز ہوتی ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں پر لوگوں کے مزاجوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر لوگوں کے دل میں یہ خلش یہ چبن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایش و آرام کا جتنا سامان ہے وہ سب کا سب ان کے پاس رہے دوسروں کے پاس نہ جائے یہ خیال یہ خلش بہت خطرناک تھی جس نے لوگوں کو خود گرز بنانا شروع کر دیا تو اس گرز سے اس گلزار میں گلگش کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیعاتین آکر چلاکیاں دکھانے دکھانے یہاں یہ جو لفظ گلزار گلزار یا چمن یا گلشن ہے تو اس دنیا میں پھر باقی سیر کرنے کے بہانے فریب کے جاسوس یقینا ان کے نام فریب ہیں تو مکار بھی ہوں گے دھوکہ دینے والے بھی ہوں گے فراڈ کرنے والے جاسوس ہوں گے اور اسینہ زوری کے شیعاتین ہوں گے یعنی شیطانوں جیسے کام ہوں گے اور وہ چلاکیاں دکھاتے ہوں گے یعنی لوگوں کو اپس میں لڑاتے بھی ہوں گے اور لوگوں کو دکھ اور تکلیف بھی پہنچاتے ہوں گے پھر کیا ہوا کہ چند دن بعد ان کی اولاد یعنی گارت تاراج اور لوٹ مار بھی آگ اچھا یہ جو میں نے یہاں نکات میں نیلے رنگ میں لکھا ہے وہ کرداروں کے نام ہیں اس لیے ان کو الگ رنگ میں میں لکھا ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو اسی لیے میں نے منفرد رنگ کے ساتھ ان کو یہاں پہ لکھا ہے تو ان کو ذہن میں رکھی گا ان کے بعد جی غرور خود پسندی ان کے پھر غرور یعنی تکبر یہ کردار بھی آگیا خود پسندی یعنی اپنے آپ کو ترجی دینا اور پھر حسد یہ کردار بھی آگئے اور باغ میں آ کر انہوں نے قیام کیا مطلب وہاں ٹھہرے تو ان کے ساتھ رہنے سے لوگ اور بھی خراب ہوئے سخبت کا بڑا اثر ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کی عادتیں ان کا مزاج ان کی حرکتیں جو ہیں وہ آپ میں بھی سرائیت کر جاتی ہیں تو ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے عام لوگ بھی بہت خراب ہوئے یہ لوگ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے یعنی ہر چیز کو دولت سے مپنے لگے یا توڑنے لگے تو یہ اس طرح ماحول بہت حراب ہو گیا پہلے خدای کے جو کار خانے تھے یعنی اللہ تعالی کی قدرت کے جو کار خانے تھے وہ فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے مجب سب کے لئے کھلے تھے یعنی آسودگی تھی مطمئن تھے لوگ موجود تھا کسی کو مختاجی محسوس نہیں ہوتی تھی کسی کو محرومی محسوس نہیں ہوتی تھی نہ ہی کبھی کسی کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم سمیٹ لیں یا ہم ہی اپنے پاس رکھ لیں یہ خیال بعد میں آیا تو پہلے لوگ اسی بے اختیاجی کو تبنگری سمجھتے تھے یعنی اگر کسی چیز کی مختاجی اور ضرورت نہیں تھی تو لوگ اپنے آپ کو امیر سمجھتے تھے پھر یہ سمجھنے لگے کہ جو ہے اگر ہر شئے ضرورت سے زیادہ ہو ہمارے پاس اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہم ہم امیر تب ہوں گے جب ہمارا ہمسایہ مختاج ہوگا یہ ایک اور جو تھا بری حرکت جو ہے ان میں شامل ہو گئی کہ لوگ اب سمجھنے لگے کہ ہم امیر تب ہوں گے جب ہمارے ہمسایہ دوسرے غریب ہوں گے تو آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آج بھی جو سرمایہ دار طبقہ ہے جو جاگیر دار ہیں جو جو انویسٹر ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی غربت ہی ہمارے ہماری امیری کا باعث بن سکتی ہے یعنی اگر ہم نے امیر ہونا ہے تو ہم دوسروں کو دبا کے رکھیں دوسروں کا استحصال کریں دوسروں کو اسی سطح پہ رکھیں ان کو اوپر نہ آنے دیں تب ہم امیر ہوگے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں دو فیصد لوگ ہیں جو کہ واقعی ایک جنت جیسی زندگی گزار رہے ہیں باقی جو اٹھانمے فیصد لوگ ہیں وہ ان دو فیصد کے لئے کام کرتے ہیں اور اور اسی طرح مر جاتے ہیں تو شاید اس دور میں بھی اس کا آغاز ہو چکا تھا جہاں کی بات یہ کی جا رہی ہے تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنا بڑا خطرناک تھا کہ سارا سامان ہم سمیٹ لیں یہ یوں ہی ہے کہ جیسے کسی کھانے کی دعوت میں کوئی کوئی شخص یہ سمجھے کہ جتنا بھی کھانا ہے وہ سارا میری پلیٹ میں آجائے میں ہی کھالوں سب کچھ میں سمیٹ لوں چاہے کھایا جائے یا نہ کھایا جائے لیکن میرے سامنے پڑا رکھ رہے اور میں جتنا چاہوں کھاؤں مجھے کوئی روکے ٹوکے نہ تو یہ جو سوچ تھی یہ اب ان لوگوں میں آگئی تھی اور اسے جو معاشرہ تھا یا وہ جنت نمہ جو ملک تھا ملک فرال وہاں پہ کچھ کباختیں آگئی تھی اور چاہے وہ شخص جو ہے اپنی ضرورت ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سمان اس کو لینا پڑے مگر جب وہ اپنے ہمسائے کے پاس ایش فرامہ دیکھتے یا پھر ایش وارام کا سامان دیکھتے یا اسے خوشحال دیکھتے تو اپنے تہیں وہ حسد کے مارے وہ جلنے اور کڑنے لگتے تھے اور اپنے آپ کو مختاج خیال کرتے تھے تو آج بس دو پیراگراف کی تشریح ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ